بھارتی اور ازوئیوں میں گرہڑیوں کے بیچ اپنی پکڑ بنا چکا ہیرل واہ انڈیا مسالہ لگا تار نت نئیوں چائیوں کو چھو رہا ہے سواد کا دھیان رکھنے کے ساتھ ایک کمپنی اپنے ڈیلروں اور سیلس ٹیم کا بھی دھیان رکھتی ہے جس کی وجہ سے آج ہیرل واہ انڈیا مسارہ اتر پردیش نہیں ملکہ بیہار مدھر پردیش بھندل خند پششب بنگال جھار خند اور اترہ خند جیسے راجیوں میں اپنی پکڑ مضبوط کر چکا ہے ہیرل واہ انڈیا مسالہ نے کانپور میں وارشک سیلس میٹ کے آیو جن کے ساتھ دوسرہ تیش میں شاندار آخاز کرنے کا سنکرت لیا آئیو جن سیلس میٹ میں یو پی واہ انڈیا پردیشوں کے سیلس ٹیم کے لوگ اپستید رہی کمپنی کے پربندن ندیشوک روی شنکر جیسوال نے اس افسر پر حرش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال 2022 ہیرل واہ انڈیا مسالے کے لیے عدبوت رہا اور اس سال اپبھوکتا اور وطرق دونوں میں ہی ورتی ہوئی ہے جس میں سیلس ٹیم کا بہت بڑا یوگتان رہا ان کا کہنا تھا کہ ٹیم کا منوبل بڑھانے کے لیے سیلس ٹیم کا آئیو جن میٹ کا آئیو جن کیا کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کمپنی کبھی بھی کوالیٹی اور سے سمجھوتا نہیں کرے گی اور اپنے کرہاکوں کو ہمیشہ بہترین سے بہترین سواد دینے تت پر رہی گی اور یہ سلسرہ آ کے پیچھ جاری رہے گا کہ ہم لوگ 2022 کو انڈ کر رہے ہیں اور 2023-23 پر انڈری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس بار ہم لوگوں نے مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تو کیسے پہنچا سکیں کس طریقے سے جائیں اس کا دھیان رکھا ہے اور ہمارا جو ریٹیلر ہے جو سب سے نیچے کا ریٹیلر ہے ہم لوگوں نے بچیس اس پہ دھیان رکھا ہے تو مارکیٹ میں کام کرنے کی تیاری ہے 2023 میں ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویلیوم ہے جو ہمارا سسٹم ہے جو کام کرنے کا وہ کافی کافی براڈ دکھے گا اور کافی بڑے پیمانے پر ہم لوگ اُبھر کر کے 2023 کو ہمیں کام کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں ہم لوگ اپنے پروڈکٹ کو لے کر کے بلکل نسچند ہیں کیونکہ ہماری کنجومر کمپلین کوئی بھی نہیں ہے اور کنجومر ہمارے پروڈکٹ کو کافی پسند کرتا ہے اور ہم لوگوں کا جو ایک سپیشل جو ہم لوگوں نے بنا بنایا تیار کمپلیٹ مسالہ جو ہم لوگوں نے مارکیٹ میں ڈالا ہے اس سے ہماری کمپنی کی گوڑپل بھی بڑھی ہے اور ہمارے کسٹمر کو ایک اچھی سہولیت اور ایک اچھا سا ٹیسٹ ہم لوگوں نے دیا ہے اور کافی کسٹمر اور کسٹمر نے کافی پسند کیا ہے اس کو کافی پسند کیا ہے تو اسی ٹیسٹ کو ڈیبلپ کرنے کی اور زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی تیاری ہے ہماری کہ ہم کتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں تیسٹ پہ کوئی پرابلم ہے نہیں تیسٹ کو پورا کرنے کے بعد میں کوالٹی کو پورا کرنے کے بعد کوالٹی تیسٹ کو اپروو ہونے کے بعد کسٹمر کے سیٹسفیکشن کے بعد اب ہمارا سیکنڈ ٹارگٹ ہمارا جو ریٹیلر ہے جو چھوٹا ریٹیلر اور بڑا ریٹیلر ہے اب اس سال پورا فوکس ہمارا اسی پر ہے